آج سے بارہ سال پہلے اسی راملیلہ میدان میں اکٹھے ہوئے تھے ہم لوگ برشتہ چار کے خلاف اس منچ کو میں نمن کرتا ہوں یہ بہت پوتر منچ ہے آج سے بارہ سال پہلے برشتہ چار کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے آج اسی منچ سے ایک اہنکاری تانہ شاہ کو اس دیش سے ہٹانے کے لیے پھر سے اکٹھے ہوئے ہیں دوستو بارہ سال بعد راملیلہ میدان پہنسنے ہی کیج روال نے مچایا گدر موڈی سرکار کو بتایا تانہ ساہی سرکار جی ہاں آپ کو بتا دے کی بارہ سال بعد پھر سے راملیلہ میدان پہنچے ارون کیج روال نے بجے پی سرکار پر قرارہ حملہ کیا ہے ارون کیج روال نے منچ کو ایک پویتر منچ بتایا اور کہا کہ اس منچ پر بارہ سال پہلے ہم لوگوں نے برشتہ چار کے خلاف آندولن کیا تھا اور سفل رہا تھا اور آج پھر بارہ سال بعد اسی منچ سے تانہ ساہی سرکار کو ہٹانے لوگتنتر اور سنویدھان کو بچانے کے لیے آندولن شروع ہو رہا ہے اور ارون کیج روال نے پورے ویسواس سے کہا کہ یہ آندولن بھی سفل ہوگا اب آئیے سنتے ہیں کہ کیج روال نے کیا کچھ کہا ہے کئی سال کے بعد آج ہم لوگ راملیلہ میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں آج سے بارہ سال پہلے تیرہ سال پہلے اسی راملیلہ میدان میں اکٹھے ہوئے تھے ہم لوگ برشتہ چار کے خلاف اس منچ کو میں نمن کرتا ہوں یہ بہت پویتر منچ ہے آج سے بارہ سال پہلے برشتہ چار کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے آج اسی منچ سے ایک اہنکاری تانہ شاہ کو اس دیس سے ہٹانے کے لیے پھر سے اکٹھے ہوئے ہیں دوستو تانہ شاہی کو ختم کرنے کے لیے پھر سے اکٹھے ہوئے ہیں اور جیسے اس وقت برشتہ چار کے خلاف اندولن ہمارا سفل ہوا تھا آج اسی منچ سے جو اندولن شروع ہو رہا ہے ہمارے دیش کے اندر جو تانہ شاہی لائی جا رہی ہے اسے ختم کرنے کا جو اندولن شروع ہو رہا ہے جنتنتر کو ختم کرنے کا جو اندولن شروع ہو رہا ہے سمویدھان کو بچانے کا جو اندولن آج شروع ہو رہا ہے بہت جلدی اس اندولن کو بھی سفلتا ملے گی اس خبر کو دیکھ آپ کیا سوچتے اور سمجھتے ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں نیوز روم سے امن بڑی ڈیار کیریپو